بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں زہر عبر علی خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کھاتے میں انڈیکس کیسے بنایا جاتا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزونامچے سے کھاتے میں کیسے اندراج کیا جاتا ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روزونامچے سے کھاتے میں کیسے اندراج کیا جاتا ہے آج ہم بتائیں گے کہ روزونامچے سے جو ہے کھاتے میں کس طرح اندراج کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ روزونامچہ ہے یعنی یہ سولہ طریق کو ہم نے یہ لیا ہے مدینہ فلور مل سے آٹا لیا ہے میدہ لیا ہے سوجی لیا ہے چوکر لیا ہے تو یہ اس کا جو ہے اندراج ہم نے مدینہ فلور مل کا کھاتا دیکھیں گے یہ مدینہ فلور مل یہ میم سے ہم نے مدینہ فلور مل کا پانچ نمبر پہ کھاتا ہے تو پانچ نمبر ہم نکالیں گے یہ پانچ نمبر ہے کھاتا نمبر پانچ آگیا ہے تو یہ ہمارا روزنامچہ ہے تو یہاں سے ہم نے یہ کیا ہے جیسے یہ پانچ سو یہ پانچ سو تھیلہ ہے یہ میدہ ہے یہ سوجی ہے یہ چوکر ہے یہ اس کو ہم نے یہ خود صفحہ دیا ہے دو نمبر صفحہ یہ روزنامچہ پہ صفحہ نمبر جو ہے نا وہ خود لگاتے ہیں اور جو کھاتے پہ ہے وہ پرنٹ ہوتا ہے تو اسی طرح جو ہے ہم نے پانچ نمبر پہ یہ انٹریاں کی ہیں یہ والی انٹریاں جو ہے یہ ہم نے پانچ نمبر پہ کیا ہے اس کا صفحہ جو ہے کھاتے کا صفحہ جہاں ہم نے اندراج کیا ہے وہ صفحہ نمبر ہم نے یہ دیا ہے اور اسی طرح یہ جو دو نمبر صفحہ ہے یہ ہم کھاتے پہ دیں گے تو یہ ہم نے سولہ طریق کو پانچ سو تھیلے آٹا جو روزنامچہ پہ تھا وہ یہ لکھا ہے اور یہ اس کے رقم آگے لکھی ہے اسی طرح پچاس سالیں میدہ ہے اس کی یہ لکھیا ہے اسی طرح یہ سارا لکھا ہے اب یہ ہے کہ یہ پانچ لاکھ بیالیزار پانچ سو کا ہم نے آٹا خریدا تھا وہ ہم نے مدینہ فلون مل کے جمع کر لیے پھر ہم نے اس سے میدہ خریدا تو اس میں اور جمع کر لیے سوجی خریدی تو اس میں اور جمع کر لیے اور جب چوکر خریدا تو اور جمع کر لیے کل ان کے بن گئے تیرہ لاکھ چرہ سیزار پانچ سو تو وہ ہم نے بزریہ چیک دے دیا تیرہ لاکھ چرہ سیزار پانچ سو اسی ڈیٹ کو اس کو دے کے تو اس کا خاتہ نل کر دیا یہ ہم نے مدینہ فلون مل کو بزریہ چیک ہم نے پیسے دے گئے ہیں اور یہ ہم نے اس کے جمع کیے ہیں جتنے پیسے تھے یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ اسی طرح ہم نے ادھر جمع کر لیے ہیں اب آگے ہیں الائیڈ بینک الائیڈ بینک سے ہم نے تیرہ لاکھ چرہ سیزار پانچ سو لیے اور مدینہ فلور مل کو دے دیئے یہ مدینہ فلور مل کو دے دیئے اور الائیڈ بینک کے ہم نے ادھر سے ہم دیکھیں گے کہ الائیڈ بینک کا کون سا صفحہ ہے سات نمبر صفحہ جو ہے وہ الائیڈ بینک کا ہے یہ ہم نے پندرہ لاکھ رپیہ جیسے ہم نے کاروبارٹ سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے پندرہ لاکھ رپیہ ادھر الائیڈ بینک کے نام ڈالا ہے تو یہ ادھر نام آ جائے گا کہ پندرہ لاکھ رپیہ ہم نے اس سے لینا ہے پندرہ لاکھ تو پھر ہم نے تیرہ لاکھ چوراسیزار پانسو جو ہے وہ ہم نے چیک کٹا تو یہ باقی رہ گیا ہے ایک لاکھ پندرہ دار پانسو ادھر رہ گیا تھا تو یہ ادھر رہ گیا ہے اب اسی طرح باقی کھاتے بھی ہم نے اسی طرح سارے کھول لیے ہیں یہ جو ہے آٹا کھاتا یہ ہم نے ادھر سے مدینہ فلور میں سے لیا ہے اور یہ آٹے کھاتے میں ہم نے اس کی انٹری ڈالی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں میدے کی بھی میدے کھاتے میں ڈالی ہے سوجی کے سوجی کھاتے میں ڈالی ہے اسی طرح چوکر کا چوکر کھاتے میں ہم نے ڈال دیا ہے یہ ہم نے دو سو ایک صفحہ پہ جو ہے آٹا کھاتا بنایا تھا پانسو تھیلہ خریدہ ہے پانچ لاکھ پینٹالیزار پیا کا تو یہ ہم نے لکھ دیا ہے جیسے روزنامچے پہ یہ تھا پانچ لاکھ پینٹالیزار پیا پانچ لاکھ پینٹالیزار پیا یہ آٹے کا ہے تو یہ ہم نے ادھر سے اٹھا کے انٹری ادھر کر دی ہے کہ پانچ سو تھیلہ ہم نے خریدہ ہے جو ہم نے خریدنا ہے وہ نام کے کھاتے میں آئے گا اسی طرح جو ہے وہ ہم نے یہ چوکر کھاتا ہے جیسے چوکر کھاتا ہے چار لاکھ چورانوے زار پیا کا اسی طرح ہم نے یہ چوکر کھاتا ہے چار لاکھ چورانوے زار پیا کا یہ ہم نے خریدہ ہے تو نام کے کھاتے میں آئے گا کہ یہ آگے نام آگیا اسی طرح چوکر ہے اور یہ میدہ بھی اسی طرح ہے پچاس تہائلے خریدے تھے اسی طرح سوژی ہے پچاس تہائلے خریدے تھے یہ اسی طرح یہاں سے انٹری اٹھائی ہم نے یہ میدہ کھاتا ہے کہ دو سو چوکر پر گئی ہے اسی طرح سوژی کھاتے دو سو گیارہ سفر پر گئی ہے ایک لگ چھتر زار یہ ہے اس طرح چوکر کھاتا بھی چار لاکھ چرانوے زار کا یہ ادھر گیا ہے یہ والا اس کے بعد ہمارا ہے سیل کا سیل والا آگے ہے کہ اب یہ ستارہ طریقوں ہم نے آٹھا سیل کیا ہے دو سو ایک صفحے پر انٹری ہے یہ یہ ہے یہ ہم نے سو تھیلہ جو ہے سو تھیلہ ایک لاکھ دس زار چھ سو رپیہ کا سیل کیا ہے تو یہ ہم نے یہ لکھ دیا ہے سو تھیلے سیل ہوئے ہیں ایک لاکھ دس زار چھ سو رپیہ کے اب پانچ لاکھ پینٹالیس زار رپیہ میں سے ہمیں یہ تھا کل اس کے نام لیکن اس میں سے ہمیں یہ سیل کے ذریعے واپس آگئے ہیں اب آٹھے کھاتے کے نام جو ہے وہ چار لاکھ چوتی زار چار سو رپیہ اس کے نام رہ گیا ہے اسی طرح یہ چوکر کھاتا ہے ایک سو پچاس تھیلے ہم نے بیچے ہیں ایک سو پچاس تھیلے ایک سو پچاس تھیلے ہم نے یہ سیل کی ہیں ایک لاکھ ستاسیز آر پانچ سو کے اسی طرح ہم نے ایک سو پچاس تھیلے جو ہے وہ سیل کی ہیں ایک لاکھ ستاسیز آر پانچ سو کے چار لاکھ چورانوے زار میں سے ایک لاکھ ستاسیز آر پانچ سو ہم نے نکالے تو تین لاکھ چھے زار پانچ سو چوکر کھاتے کے نام رہ گیا ہے اسی طرح میدے کا ہے تو میدے کا یہ والا ہے 35 تھیلے ہم نے بیچے ہیں ایک لاکھ بائیزار پانسو کے اسی طرح یہ ایک لاکھ بائیزار پانسو کے ایک لاکھ تیہتر میں سے یہ ایک بائیس کیا پچاس زار پانسو رپیہ میدے کھاتے کے نام رہ گیا ہے اسی طرح سوجی کھاتا ہے سوجی کھاتے میں بھی ہم نے یہ ہے سیل کیا ہے پینتی تھیلے بیس سیلے بہتر زار پانسو کے اسی طرح یہ بیس سیلے بہتر زار پانسو کے سیل کی ہے ایک لاکھ تیہتر زار پانسو کے نام لگتا تھا بہتر زار پانسو کے ذریعے واپس آ گیا ایک لاکھ چھے زار پانسو کے نام رہ گیا ہے تو یہ اسی طرح ہم نے ساری پوسٹنگ کی ہے تو ابھی ایک ہمارے پاس کھاتا تھا کھاتا ہے یہ فائم کریانہ تو فائم کریانے نے ہمارے پاس آیا ہے اس نے پندرہ ہزار پیہ ہمیں دوی دیئے تھے چالیس ہزار پیہ کا وہ سامان لے گیا ہم سے بیس سیلے آٹا اور پانس سیلے سوجی چالیس ہزار پیہ کا پندرہ ہزار پیہ اس نے جمع کرائے گیا یعنی ہم نے اس سے لینا ہے اسی طرح یہ زین کریانہ ہے یہ اس نے نقد جو ہے ہمیں پچاس ہزار پیہ دیا ہے لیکن مال وہ لے کے گیا ہے چھہترزار دو سو پچاس روپے کا اس سے پچاس ہزار پیہ اس کے ہمارے پاس آ گئے ہیں اتنے کا مال لے گیا ہے چھہترزار دو سو پچاس روپے جو ہے وہ اس کے نام رہ گئے ہیں یہ ہم نے اس سے لینے ہیں تو اسی طرح سے جو ہے نا ہم نے فردن فردن جو رہنا ہے سب کھاتوں کی جو ہے نا پوسٹنگ کر دی ہے اور اس دن ہمارے پاس جو ہے وہ چار لاکھ روپے جو ہے وہ بچا تھا وہ ہم نے الائٹ بینک میں جمع کرا دیا ہے تو سیل ہوئی اور ہم نے جمع کرا دیا یہ ہمارے پاس پھر اس دن یہ موجود کہہ جو ہے ہمارے پاس آمن ہزار تین سو پچاس روپے بچ گئے تو اسی طرح جو ہے ہم روزانہ کے روزانہ جو ہے نا وہ اس کا پوسٹنگ کرتے جائیں گے تو مہینے کے انڈ پہ جو ہے ہم پھر اس کا نفع نقصان نکال لیں گے جو کہ ہم اگلی ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتائیں گے کہ نفع نقصان جو ہے وہ کیسے نکالتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ کعوش اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے پھر اینے والی ویڈیو ویڈیو اگری سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ہمارے چینل کو بِجرے برحالے چینل کو